موسیقی اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ شکیل سلطانی اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی نیوز ایچڈی ٹی وی آج ہم جس موضوع پر بات کرنا چاہتے ہیں وہ ایک بہت اہم موضوع ہے جس کا واسطہ تمام لوگوں سے آہے بگاہے پڑتا رہتا ہے جی ہم بات کرنا جا رہے ہیں بریٹش گریو یارڈ دھرمپورا کی یہاں کے جو کیر ٹیکر ہیں سلمان سردار ان سے جانیں گے کہ یہاں ان کو کیا مسائل درپیش ہیں یہاں کا جو نظام ہے کون چلا رہا ہے اور یہ کس طرح ادھر کام کر رہے ہیں آئیے جانتے ہیں ازام میں جی انکل ہمیں یہ گریو یارڈ کے بارے میں بتائیں کہ یہ کب تمیر کیا گیا اور آپ کب سے ادھر کام کر رہے ہیں اور عوام کی خدمت کر رہے ہیں جی بیٹا یہ ستارہ سو کا انڈ اور سٹارہ سو کا سٹارٹ یہ بریٹش گردستان ہے آرمی کا ہے اور یہاں پہ جو آرمی سے ریلیٹڈ تھے ان کے میجر کیپٹن وہ سارے یہاں پہ مدفون ہیں ان کی فیملیز ہیں ٹھیک ہے تو مجھے یہاں پہ رہتے ہوئے پچاس سال تقریباً ہو گئے ہیں پہلے میرے والد صاحب اس کے کیر ٹیکر تھے انہوں نے اپنی زنگی کے آخری وقتوں میں اس کب دستان کی کیر ٹیکنگ کی یہاں پہ دیواریں ٹوٹی ہوئی تھیں بہت بے حرمتی تھی اس کب دستان کی تو لڑکوں کو منع کرنے سے یہاں پہ کرکٹ پتنگ بازی بہت سی ایسی فاشی بھی تھی تو میرے والد صاحب نے انہیں منع کرنے سے لڑکوں کو بزار ایک دن جا رہے تھے تو لڑکوں نے چھپکے پتھر مارا آنکھ ضائع ہو گئی فوت ہو گئے تو اس کے بعد تین سال میں نے اس کی کیر ٹیکنگ کی ہے کب دستان کی تو یہاں پہ یہ دیواریں ٹوٹی ہوئی تھیں یہاں پہ لالکٹی کے گجروں کی بہنسے بہت کچھ جو میں خدمت کرتا رہا ان کو نکالتا رہا لیکن کسی بزرگ نے آکے باتمیزی سے بات کی میں نے چھوڑ دی تو میں لیبرٹی گول چکر کوابیش ہوتل میں نے وہاں پہ جوب کی اسسسٹن مینیجر اس کے بعد ہالیڈن ہوتل میں میں نے بینکوٹ کیپٹن جوب کی میر آلڈن بینفرٹ کارڈ بناوا تھا لیکن دو ہزار دو میں خدا نے مجھے دوبارہ چن لیا اس خدمت کے لیے اور میں نے جوب چھوڑ دی سارا کو چھوڑ کے ولنٹیر میں نے کبرستان کمیٹی بنائی اس کو دوبارہ ٹیک آف کیا اور آج خدا کی میربانی سے دنیا کی ہر برائی یہاں سے ختم ہو گئی ہے دوہزار پندرہ سے لے کے دوہزار اٹھارہ تک دوہزار بارہ سے اٹھارہ تک میرا ایک سسٹم باہر جی میل پہ ہوا روز میری لی اس کے بعد روز میری رضا سال میں ایک دفعہ انہوں نے اس کام کی نوئیس سے مجھے جو بھی بھیجا ہے میں نے اس کی چار دواری سارا کچھ کمپلیٹ کر دیا ہے آج میرا یہ ڈریم میرا یہ خواب یہ ٹریک سارا کچھ میرا ایک وڈس ایپ پہ ایک لائیو میرا چلتا ہے میں کبھی کبھی سینڈ کرتا ہوں میری زندگی کا خواب آج وہ خدا نے سب کچھ پورا کر دیا ہے میں ویلنٹیر یہاں خدمت کر رہا ہوں میری کوئی تنخواہ کوئی سیلری کوئی کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے تو میں نے خدا سے وعدہ کیا ہے کہ جب تک میری زندگی کی سانس ہے تیرے پاک نشان کی بیرمتی نہیں ہونے دوں گا یہاں پہ بیشپ یکو پول ایک جنازے کے ساتھ آئے تو انہوں نے آتے مجھے ایسے سلوٹ کیا ہے سلوٹ اس کو جس نے مجھے کروا دیا اس مالک نے تو مجھے کہتے تو سر میں نے انہوں نے جواب دیا کہ سر وی نو نیڈ بیگ ہوس انڈ کار ایم ریکویسٹ ٹو گوڈ گیو وی لیو لونگ اور آج خدا نے وہ سارا کچھ پورا کر دیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میری یہ برٹیش قبرستان ہے برطانیہ کا ہے ان کے یہاں پہ فوجی آرمی سارے یہاں پہ متفن ہیں یہ مجھے انہوں نے کتیزار ساتھ سو روپے بھیجا کہ ہمیں سروے بھیجو اس قبرستان کا تو سروے کام تھا موبائل کا لیکن وہ تیس ہزار میں ماننٹ تھی یہ قبر اس سائٹ پہ کار پیر کروا کے انہیں تصویریں سینڈ کی تو انہوں نے کہا ایکسلنٹ یو ارے گریٹ میں سارا کچھ اس کے لیے اپنی لائف زندگی بچوں کے سکول چھوٹ گئے میرے بچے کرائیوں پہ دھکے کھا رہے ہیں لیکن میں نے اپنی لائف سارا کچھ نہ کسی سے جھوٹ بولا ہے نہ فریب کیا ہے نہ فراڈ کیا ہے میری لائف سارا کچھ اسی کے لیے بس اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ابھی ادھر کیا کیا کام ہونے والے ہیں یا جیسے جہاں ابھی سب سے میجر کام جو ہے اس کی صفائق ہے اس پہ سپری ہو اس کی ساری کٹنگ ہو اس کے بعد یہ جو ٹریک بنے ہیں ٹریکوں کے ساتھ ساتھ چھوٹ چھوٹی ایسے ڈاؤن بزرگوں کے لیے اندر انٹر ہونے کے لیے یہاں پہ سیڑھییں بنیں چھوٹ چھوٹے راستے بنیں اور بے تمہار کام ہے ابھی یہاں پہ جو ہونے والے ہیں ٹھیک ہے کرنے والا اوپر بیٹھا ہے وہی میرا وسیلہ تم کو انلائن کرتا ہے بس ٹھیک ہے میری یہاں پہ کوئی تنخواہ کوئی کچھ نہیں میں ویلنٹی اریسٹیہ کا کی خدمت کر رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میری آواز وہاں تک پہنچے جہاں میں چاہتا ہوں بریٹش تک اچھا یہ بتائیں انکل سن ستارہ سو سے ادھر ستارہ سو انڈ اور اٹھارہ سو سٹارٹ پتھر بھی تھے یہاں کبروں کے اوپر وہ جو لڑکوں نے پہلے نشے بازوں نے نشہ کرنے والوں نے اتار لیے لے گئے یہاں پہ یہ لوئے کے جنگلے لگے ہوئے تھے یہ دیکھیں ابھی بھی میرے ہوتے ہوئے محفوظ ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اس کے اوپر کیا لگاوا تھا وہ میں نہیں بتا سکتا یہ بہت پہلے لوگ لے گئے ہوئے تھے لیکن آج میرے ہوتے ہوئے میری کیر ٹیکنگ میں جو کچھ ہے وہ محفوظ ہے ان کا یہ ان کے بچوں کی ہیں کچھ فیملی کی ہیں یہ سارے میجر جنرل اس کورنر میں اب جائیں وہ جو اہل ایریا والی سائیڈ ہے تو وہاں پہ انیس سو بیس کے ان کے رائل ایر فورس کے پائلٹ اور ان کی ساری کبریں بنی ہوئی ہیں ان میں سے کوئی بندہ یہ رابطے میں نہیں ہے نہیں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے سر اب تو مسئلہ یہ ہے کہ ان کی تیسری چوتھی نسل چل پڑی ہے اب وہ کہاں ان کی اولادیں کہاں رہ گئے اب یہ تو صرف کام ہے بریٹش گورنمنٹ کا وہ دیکھیں میری جو سپیشل ریکویسٹ ہے وہ بریٹش گورنمنٹ سے ہے کہ وہ اس کو دیکھیں اور میرے لیے کچھ تاون کرے تاکہ میں اس کو مزید وہ خوبصورت بنا دوں اور ایک بزرگ عورت تھی یہاں پہ جب میں اپنے والد صاحب کے پاس آیا تھا تو اس بزرگ عورت کی وہ مسلم مسلمان عورت تھی ہندوستانی تھی اور ساڑھی پیمتی تھی اس نے مجھے وہ دور بتایا کہ سلیمان بیٹا جب یہاں جنازہ آتا تھا انگریز میمے آتی تھی لیڈیز وہ ہمیں مٹھائی دیتے تھے ہم چھوٹ چھوٹے بچے یہاں اندر آتے تھے ٹھیک ہے آئس کریم دینی ایسے جیسے آئس کریم ہم مطلب کھا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ جب جنازہ آتا تھا سڑکوں کے سال کے سال کیری بچ تھی ریڈ کلر کی اور جب جنازہ آتا تھا تو بگل بیٹا تھا تو میں نے خدا سے وعدہ کیا کہ ایک دفعہ اس کو ایسا خوبصورت بنا دوں کہ ایک دفعہ بگل ضرور بجے یہ میری زندگی کا خواب اور لائے ہوئے اچھا انگل یہ بتائیں کہ آپ کا اپنا گھر کا نظام کیسے چلتا ہے سر گھر کا نظام بیٹا it's true کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جنازے آئے ہی نہ ایک دو سور پیہ دوزار فیس ہے اس سے تو دو گھنٹے نہیں نکلتے یا ڈیٹ سیٹف کیٹ میں بھیں گے جنرل سیکٹری بنا کے دیتا ہوں پانچ سور پیہ فیس ہے بعض دفعہ میرے پاس چائے کے لئے پیسہ بھی نہیں ہے تو خدا کسی کو وسیلہ بنا کے بیٹ دیتا ہے بس اسی طرح میرا گھر کا نظام چل رہا ہے اور کچھ نہیں ہے حالانکہ میں چاہتا تو یہاں پہ بہت کچھ کر سکتا تھا جو ہمارے سے پہلے تھے لوگوں نے بہت کچھ کر گئے ہیں یہاں پہ لیکن نہیں نہ جھوٹ ہے نہ فریب ہے اور ہر پل اسی سے دعا ہے کہ تو ہی کرنے والا ہے تو اچھا یہ جو اس میں جو صفائی کا نظام ہے اور قبروں کی صفائی ہے یا جگہ کی صفائی ہے اس میں کتنا کوسٹ آ جائے گی پھٹا اس پہ سب تو پہلے تو ہی لیبر لگے گی مشینیں لگیں گی وہ گھاس کی کٹیں کے لیے اس کے سپریو سال میں کم کم دو دفعہ سپریو وہ جو گھاس کو جلا دیتی ہے پھر جا کے یہ تو اس پہ بھی کم کم تین چالہ روپے اس کی صفائی کے لیے سارا کچھ کم تین چار پانچ لاکھ تو لگ سکتا ہے تب جا کے یہ نیٹ ہوگا اس کے بعد پھر اس کے جیسے یہ نیٹی جگہ ہے یہاں پہ ایسے ٹیپ بنے نیٹی اترنے کے لیے مختلف پلاتو میں ٹھیک ہے پاکستانی گورنمنٹ میں سے آپ کی ادھر امداد کسی نے کی ہے سر اس ٹیم جو مجودہ حکومت ہے اس سے آگیا کسی نے کی صرف علیم خان صاحب میں اپنی یوسی کا پریزیڈنٹ بھی تھا یہ دوزار دو کی بات ہے میں ان کے ساتھ تھا تو ان سے میں نے ریکویسٹ کر کے تین لاکہ فنڈ لگوایا تھا اور میں اکثر کہتا ہوں کہ آئی لف علیم خان کہ وہ جس کے ساتھ بھی ہو میرا ووٹ اس کو جاتا ہے ریلی ایٹس ٹرو اس میں کوئی جھوٹ فریب نہیں ہے نہ میں اس کے بعد اس سے ایک رپے کا بھی روادار ہوں علیم خان صاحب سے لیکن اس لیے کہ جس شہر خموشاں کے لیے میں نے اپنی لائف جندگی وقف کی ہے اس کے لیے اس نے تین لاکہ فنڈ دیا اس کے پلیٹ آج بھی میرے پاس پڑی ہوئی ہے وہ ٹھیکے دار سپیشل وہ انفرادی کاوش جنرل سیکرٹی سلیمن صدار مسیح وہ ایک پلیٹ لگا کے گیا تھا دیوار پر کہ یہ آپ کا انام ہے آپ کس کو پیغام دینا چاہیں گے عوام کو دینا چاہیں گے یا جن کے ورسان ادھر دفن کیے گئے ہیں ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے کہ آپ کی مدد کریں یا اس قبرستان کو بہترین کرنے کے لیے کچھ آپ کے خدمت کریں دیکھیں جی اس وقت صرف تین ایریا ہے ایجسن کالج کرسٹین کمیونٹی جو اندر رہتے ہیں وہ ہر مینے جو بھی ہوتا ہے دو ہزار تین ہزار چار ہزار میلی فنڈنگ کرتے ہیں یا اس وقت لالکورتی کی کلیسیا نے شروع کیا ہے میرے لیے باقی ہے کہ جب جنازہ آتا ہے تو بہت سی باتیں بڑے ٹیلی فن نمبر لیکن یہاں کی حد تکی ہے اس کے بعد سب کچھ ختم تو میرا سب سے ایک ریکویسٹڈ سمجھ لیں کہ میں ریکویسٹ کر رہا ہوں پوری کلیسیا سے کہ میرا ساتھ دیں میرے ساتھ تامن کریں اب یہ جو اندر پانی والی موٹر چلتی یہ بھی میرے بل پہ ہے میں ذاتی بھر رہا ہوں کرسچن کمیونٹی سے کہ میرا ساتھ دیں مجھے آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے ٹھیک ہے اور ویری سپیشل حملی ریکویسٹ مائ گوڑ وہ ہر پل میرا ساتھ جب مجھے کسی چیز کی پریشانی ہوتی تو وہ ایڈ ڈی سپورٹ میری مدد کرتا ہے ہیڈ ڈی سپورٹ ہیڈ ڈال ویز ایڈ ڈال ٹائم ہیڈ می حکومتی نمائندے ابھی جو آئے ہیں ان سے کچھ کہنا چاہتے ہیں سر میں بالکل ضرور کہوں گا حکومتی نمائندوں سے کہ خدارہ سب سے پہلے تو میں دعا گوں اپنے ملک پاکستان کے لیے اس کی سلامتی اس کی بقاہ اور اس کے روشن مستقبل کے لیے کوئی بھی ہو کیونکہ یہ ہمارا ملک ہے تو ہم ہیں ٹھیک ہے تو جو بھی اس وقت نمائندے آئیں میں ان سے بھی ترخواست کروں گا کہ میرا ساتھ دیں اس قبرستان کے لیے یہ بتائیں کہ جیسے آپ موٹر کا بتا رہے ہیں اور پانی والی ٹینکی کا بتا رہے ہیں بجلی کا نظام ہے یہ ٹوٹل مطلب آپ کا منتھلی کتنا خرچہ ہوتا ہے منتھلی بیٹا یہ چھ زار سات زار میں نے اٹھارہ اٹھارہ زار پیہ بھی بل بھرے ہیں کسی کا لائٹوں کا یہ جب لائٹیں لگ رہی تھی ان کی وہ وہ چیکنگ کر رہے تھے یہ وہ سارا کچھ میرے میٹر پہ ہی لگی ہوئی ہیں اس کا لائٹہ میٹر ہی نہیں ہے کب کوئی نہیں ہے میرے گھر کے میٹر پہ ہی لگا وہ سارا کچھ اب یہ پانی والی مشین خدا نے بہت برکت دے یہ مشین لگا کے گئے ہیں پانی والی ٹھنڈے پانی والی تو یہ بھی میرے بل پے ہیں میں بل پے کرتا ہوں مجھے یہ بتائیں کہ مسلم کمیونٹی سے بھی کوئی کسی نے آپ کی مدد کی ہے ابھی تک پاکستان سے جی ابھی تک تو نہیں لیکن یہ کہ اہلِ ملا اور اہلِ لاکا یہاں پہ ویری سپیشل ایک نام ہے ندیم بٹ کا جنہوں نے یہاں کی ہر برائی روکنے کے لئے میرا ساتھ دیا ہے بھائی بن کے کوئی بھی مسئلہ کوئی یہ تو میرا آواز جاتی ہے تو وہ پہنچ جاتے ہیں یہاں پہ کہ اگر ینگ بچی بھی کوئی آکے دعا کرے یہاں اکیلی بھی تو سوائے پرندوں کے آواز کے اور بندہ نظر نہیں آئے گا اور میرے ان لفظوں پہ خدا نے موضع کیا اور اس میرے دھرمپورا تھانے کی پولس مجھے ایسے گلے لگا کے دی کیا فرین سلیمان صاحب مان گئے اس بات کو ورنہ یہاں پہ چوبیس کینٹے چرسی اوڈر یہ بہت کچھ تھا لیکن آج سب کچھ جیرال ڈیڈ دوہزار دو سے جب سے میں نے اس کو دوبارہ ٹیک آف کیا آئیسہ سب کچھ ختم ہو گیا اب یہ صرف یہ یہ میرے اکیلے کے بس کی بات نہیں ہے اس پہ پیسہ لگتا ہے میں تو اپنے گھر کا پتہ نہیں کیسے خرد چلاتا ہوں کیسے نظام چلا رہا ہوں یہ جو پرانی خبریں ہیں ان کو آپ نے دوبارہ سے تنہیت رہا ہے جی بالکل مجھے انہوں نے دوزار پندرہ میں ایک میل کی تھی روز میری رضا نے اور انہوں نے مجھے میل کی کہ وی نیڈ اونلی فر سروی دسکیویار کہ ہمیں اس قبرستان کا سروی بھیجو تو سروی مین تھا موبائل کا کام سروی بھیجنا موبائل سے تصویریں لینی ان کا ڈیٹا بھیجنا تو انہوں نے مجھے کتیس ہزار سات سو روپیہ کتیس ہزار سات سو روپیہ بھیجا تھا جو پاکستانی ماؤنٹ بنتی ہے تو میں نے ستارہ سو روپیہ صرف بینک کاؤنٹ میں رہنے دیا کہ ڈیڈ نہ ہو جائے تو تیس ہزار میں میں نے سروی بھی بھیجا ہے انہیں اور یہ چار قبریں ان کی جو ٹوٹی ہوئی تھی ان کو رپیر کروایا ان کے اوپر نئے کروس لگوائے اور انہیں تصویریں سینڈ کی تو انہوں نے کہا ایکسیلنٹ یو ارے گریٹ میں نے اپنی لائف سارا کچھ اس شہر خموشہ کے لیے وقف کی ہے بس اچھا انکل یہ بتائیں کہ بریٹش گورنمنٹ یا امریکن گورنمنٹ جو آپ کی کمیونٹی کے لوگ ہیں کیا ہے نگڑی کو آپ کیا پیگام دینا چاہیے یک یا یہ میرا یہ ہے کہ بریٹش گورنمنٹ اور کمپلیت میرے ایم اور یہاں میرے حمدی رویہ بریٹیش گورنٹ کیونکہ یہ بریٹیش گریویارڈ آرمی سولیڈر لہذا مجھے 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 لہذا مجھے مجھے میں اس گریویارڈ کے بریٹیش گریویارڈ جی جیسا کہ آپ نے بریٹیش گریویارڈ کے محافظ سلمان سردار کی باتیں سنی ان کا یہی کہنا ہے کہ یہاں پر ان کو بہت سی مشکلات کا سامنا ہے ان کے گھر کی اگر ہم حالت آپ کو دکھائیں تو آپ دیکھ کے دھنگ رہ جائیں گے کہ یہ اس گھر میں رہتے ہیں جو ہمارے بزرگوں کے قبروں کے محافظ ہیں ہم ان کا کیا خیال رکھ رہے ہیں یہ ایک سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے یہ تمام لوگوں کے لیے ایک سوالیہ نشان بھی ہے کہ ان کی مدد کی جائے اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں اور آئندہ کسی اور پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے خدا حافظ